اور اس ماحول میں پھر ان کا اپنا محاورہ تھا اور محاورے کی بات بہت ضروری ہے ہر سوسائیٹی کا اپنا کیا ہوتا ہے محاورہ آپ دکشنری سے زبان نہیں سیکھ سکتے دکشنری سے آپ کو کچھ الفاظ تو آ جائیں گے لیکن اصل جو زبان ہوتی ہے نا وہ کس میں ہوتی ہے محاورے میں آپ اگر انگریزی میں ترجمہ کرو میں فدائی جگہ گیا اور ان لوگوں نے مجھ سے ایسے بات کی میری تو ناک کٹ گئی اب اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کر دو میری ناک کٹ گئی ترجمہ میں محاورہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ محاورے کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں بات جیسے جیسے کلچر بدلتا ہے ویسے ویسے کیا بدلتا ہے محاورہ بدلتا ہے آج کل جو محاورہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں بیس سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا اور بیس سال پہلے جو محاورہ استعمال ہو رہا تھا وہ چالیس سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا جیسے جیسے سوسائیٹی بدل رہی ہے ویسے ویسے کیا بدل رہا ہے محاورہ بدل رہا ہے صحیح بات ہے کہ نہیں انگریزی کا محاورہ بدلتا ہے کہ نہیں بڑی جلدی بدلتا ہے ایٹیز میں کہتے تھے that's so cool نائنٹیز میں کہتے تھے that's so hot اب کہتے ہیں that's fire that's lit بدلتا چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے technology بدلتی ہے society بدلتی ہے محاورہ بھی کیا ہوتا ہے بدلتا ہے اچھا میں بات سمجھا دوں عرب کی فتوحات ہوئیں اب جب فتوحات ہوئیں تو اور cultures آئے کے نہیں اب all cultures آتے ہیں دوسرے cultures آتے ہیں تو ان کی زبان اور عربی زبان کی آپس میں clash ہوتی ہے کے نہیں تو ہو نہیں ہے اب culture بدل رہا ہے تو اور کیا بدلے گا ساتھ ساتھ محاورہ بدلے گا اب قرآن کا اپنا محاورہ ہے کے نہیں لیکن قرآن کا محاورہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے والا ہے یا اسلام کے پھیلنے کے بعد والا ہے پہلے والا ہے اب وہ پہلے والا محاورہ تو مر رہا ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے اور بہت جدیتی ختم ہو رہا ہے اور وہ جیسے ہی اسلام جیسے اس کو فتح ملی اس عرب کا محاورہ مرنے لگا اور جب وہ مرنے لگا تو ایک بڑا عجیب خطرہ سامنے آیا ہو سکتا ہے قرآن کوئی محاورہ استعمال کر رہا ہو اور آج سے سو سال بعد کسی کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ محاورہ تھا یہ خطرہ تھا کہ نہیں تو جس طرح ایک کیمپین ہوئی تھی نا کہ ہمیں حدیث جمع کرنی ہے اور ایک کیمپین ہوئی تھی کہ ہمیں آثار جمع کرنے ہیں اسی طرح ایک کیمپین ہوئی تھی ہمیں عربی زبان کا اصلی محاورہ جمع کرنے ہیں اور وہ اصلی محاورہ جمع کرنے کے لیے آپ شہر میں نہیں جا سکتے تھے آپ بغداد میں جا سکتے تھے آپ شام نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ بڑے بڑے شہر ہے اور شہروں میں محاورہ مر جاتا تھا کہ الاسمعی اور الشافعی اور یہ بڑے بڑے علماء انہوں نے بہت وقت گزارا ہے سہرا کے اندر اور جا کر وہ کوئی بچی کسی گاؤں میں جو ہے وہ ایک اسمعی کا قصہ ہے اسمعی کے بڑے عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں اسمعی عربی کے باہر تھے انہوں نے عربی زبان پر تحقیقی عربی زبان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سہرا میں کئی کئی سال گزارے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شکل کے ذرا لہجے کے اور اپنے مزاج کے ذرا بدتمیز تھے تو وہ کسی کے گھر میں گئے کہتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں کسی کے گھر میں گیا کسی نے مجھے دیکھا کہ میں وہاں سے نہیں ہوں قبیلے سے گاؤں سے نہیں ہوں تو عرض مجھے اپنے گھر میں بلالیا تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس سے بدصورت انسان کبھی نہیں دیکھا اس کے بارے میں کہتے ہیں لیکن اس نے مجھے اپنے گھر میں بلالیا میں گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا تو میں نے ہی ایک نظر دیکھ کر نیچے دیکھا کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی اور میں نے استغفار کی اور باقی وقت میں اس گھر میں بیٹھا کنفیوز رہا کہ یہ کیسے ہو گیا تو اس نے میں نے جو میرا مذبان تھا میں نے اس سے بوچھا کہ یہ ہوا کیسے تو اس کی بیوی ہسنے لگی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے رب سے بہت اچھا تھا اور میں اس کی جزا ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے بہت بری تھی اور یہ میری جزا ہے تو خیر اسمائی کہتے ہیں کہ مجھے لفظ قرآن نے یوز کیا ہے مطاع مطاع الحیات الدنیا مجھے مطاع سمجھ نہیں آرہا تھا یہ مطاع ہے کیا چیز ان کا فارمیلہ کیا تھا کہ وہ جا کے پوچھتے نہیں تھے مطاع کا معنی بتا دو کیونکہ معنی پوچھ ہوگے نا تو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں کوئی نہ کوئی تو مطاع کا لفظ استعمال کرے گا ہی وہ انتظار میں بیٹھے تھے کوئی کریں کوئی استعمال کریں تو مجھے پتا چلے کہ کیا ہے اس کا نیچرل یوسیج کیا ہے یہ اپنے اصل سے آکھ میں کیسے استعمال ہوتا ہے تو تھک ہار کے وہ کہیں پہنچے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ برطن مانج رہی تھی جھیل کے کنارے برش سے نا تو بکری آئی اور بکری نے اس کا برش اپنے موں میں لیا اور بھاگ گئی بچی رونے لگی اخذہ مطاعی اس نے میرا مطاع لے لیا وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں مطاع کے معنی جو چیز استعمال کی جاتی ہے جس کا اپنے اندر کوئی مزا نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے استعمال کی جیز ہوتی ہے جو استعمال کی جیز ہوتی ہے وہ مطاع ہوتا ہے اس طرح کے نوٹس اس طرح کی کیمپین شروع ہوئی اسلام میں کیوں کیونکہ قرآن سہرہ کی عربی میں نازل ہوا تھا قرآن آج کی عربی الجزیرہ کی عربی تفسیر کی کتابوں کی عربی بغداد کی عربی شام کی عربی دمشق کی عربی ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی اسی لئے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے اور پرانے محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ آپ کو شیر اور شیر اس کو کہتے ہیں شیر جاہلی شیر جاہلی سے کیا مراد ہے جاہلی دور کا شیر اور جاہلی دور کا شیر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں تو ہماری اسلامی کتاب میں بہت سارے ریئر اسلامی شیر ہیں وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پریزرف کرنا ہے میں یہ ساری بات آپ کے سابقے میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ کل جو ہم کام شروع کرنے والے ہیں کل ہم قرآن کے کوئی آٹھ محاورے دیکھیں گے ویسے تو سینکڑوں محاورے ہیں محاورے ہیں فلان کے اندر لیکن جب تک آپ اس کا اصل محاورہ نہ سمجھو کہ وہ بات کہا سے کس کلچر سے وہ بات آئی ہے اور کیسے قرآن نے استعمال کی ہے تو آپ اس کا ترجمہ پڑھو کے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ محاورہ تھا اصل میں اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک استعمال عرب کے ہاتھ تھا انہوں نے اس کو استنہ سمجھا اب آپ اس کو استنہ سمجھیں گے